السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام یوگی حکومت کو سبریم کورٹ سے بڑا جھٹکا کامل جاترہ روپ پر نیم پلیٹ کے فیس لے پر روک پوری خبر ہم آپ کو پلگر کے سناتے ہیں سمات کے دوران جشٹس رائے نے کہا کہ کیا کامل یہ اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ کھانا کسی خاص برادری کی دکان کا ہو اور اناج کسی خاص برادری کا ہی پیدا کردہ ہو اس پر سنگوی نے کہا کہ یہی ہماری دلیل ہے سبریم کورٹ نے پیر کو اتر پردیش کی حکومت کو پڑا جھٹکا دیا ہے عدالت نے کامل روٹ پر دکانداروں کو اپنی دکانوں پر نیم پلیٹ لگانے کے حکم پر لوگ لگا دی ہے عدالت نے کہا کہ کھانے پینے کی دکانوں پر صرف کھانے پینے کی اشیاء کی اقسام لکھی جائیں دکاندار کا نام لکھنا ضروری نہیں سمات کے دوران درخواست گزاروں کے وکیل نے نیم پلیٹ لگانے کے حکم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پہلے دو ریاستوں نے ایسا کیا اب مزید دو ریاستیں ایسا فیصلہ کرنے جا رہی ہے بلدیہ کے بجائے پولیس کاروائی کر رہی ہے اقلیتوں اور دلیتوں کو الگ تھلک کیا جا رہا ہے وکیل نے سب سے پہلے مزفرنگر پولیس کا حکم پڑا جس پر جسٹس ہرشی کے شرائے نے پوچھا کہ یہ حکم ہے یا پریس ریلیز وکیل نے کہا کہ میں پریس ریلیز پڑھ رہا ہوں اس میں لکھا ہے کہ ماضی میں کامل یاتریوں کو غلط چیزیں کھلائی دی گئی ہیں اس لئے دکندار کا نام لکھنا لازمی قرار دیا جا رہا ہے جب آپ سبزی خالص سبزی جین فوڈ وغیرہ دکھ سکتے ہیں تو بیچنے والے یا دکندار کا نام لکھنا کیوں ضروری ہے اس پر جس نے کہا کہ اس میں تو رضا کرانا لکھا ہے اس پر دوسری درخواست گزار مہوہ موترہ کے وکیل ابی شیخ منو سنگوی نے کہا کہ یہ رضا کرانا نہیں ہے بلکہ لازمی ہے ایڈوکیٹ سی او سنگھ نے کہا کہ پولیس کو ایسا کرنے کا کوئی قانونی حق نہیں ہے دیکھئے حریدوار پولیس کا حکم جس میں کہا گیا ہے کہ سخت کاروائی کی جائے گی یہ ہزاروں کلومیٹر کا راستہ ہے لوگوں کا ذریعہ معاش متاثر کیا جا رہا ہے ایڈوکیٹ ابی شیخ منو سنگوی نے کہا کہ دکندار اور عملے کے نام لکھنا ضروری کر دیا گیا ہے یہ شناخت کی بنیاد پر اخراج یعنی بائیکارڈ ہے نام نہ لکھو تو دکارو بار بند نام لکھو تو فروخت ختم جس پر جسٹیس بھٹی نے کہا کہ معاملے کو بڑھا چڑھا کر نہ پیش کیا جائے حکم سے پہلے مسافروں کی حفاظت کا بھی خیال لکھا گیا ہوگا ایڈوکیٹ ابی شیخ منو سنگوی نے کہا کہ مسلمان عیسائی بدھ سب ہی ان یاطریوں کے کامات آتے رہے ہیں آپ ہاری سبزی شد شاکہ ہاری لکھنے پر اسرار کر سکتے ہیں دکندار کے نام پر نہیں انہوں نے کہا کہ اس کے در یہ معاشی بائیکارڈ کی کوشش کی جا رہی ہے اچھوت کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے ایڈوکیٹ سی او سنگھ نے کہا کہ دیکھیں اجین میں بھی انتظامیہ نے دکنداروں کے لیے ایسی ہرایہ جاری کی ہے جسٹیس رائے نے کہا کہ کیا کاملیہ اس بات کی توقع کر سکتے ہیں اور آن آج کسی خاص برادری کا ہی پیدا کرتا ہو اس پہ سنگھوی نے کہا کہ یہی ہماری دلیل ہے جسٹیس نے بھی کہا کہ کنالا کے ایک شہر میں دو مشہور ویجیٹیرین ریسٹورینٹ ہے ایک ہندو کا ہے اور ایک مسلمان کا ہے مجھے ذاتی طور پر مسلمان کے ریسٹورینٹ میں جانا پسند تھا کیونکہ وہاں صفائی زیادہ نظر آتی تھی اس پہ سنگھوی نے کہا کہ فوٹ سیکورٹی پیٹ بھی صرف ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین اور کیلوریز لکھنے کی بات کرتا ہے مینوفیکچرنگ کمپنی کے مالک کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں سنگھوی نے کہا کہ کاؤڑ یاترہ چھے اگست کو ختم ہوگی اس لئے ان حکامات کو ایک دن کے لیے بھی جاری رکھنا غلط ہے سمات کے بعد جز نے کہا کہ ہم نے درخواست گزاروں کی جانب سے تمام سینئر وکالہ کو سنا انہوں نے سترہ جولائی کی مزفر نگر پولیس کی ہدایات کو چیننس کیا ہے اور اس کے بعد کی گئی پولیس کاروائی پر احتجاز بھی کیا گیا ہے جج نے کہا کہ اس ہدایت سے تنازو کھڑا ہوا ہے ہم نے ہندی میں جاری کردہ ہدایات اور اس کا انگریزی ترجمہ لکھا اس میں لکھا ہے کہ ساون کی مقدس مہینے میں گنگنا کا پانی لانے والے کاملیے کچھ اقسام کے کھانوں سے دور رہنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ پیاز اور لسن بھی نہیں کھاتے جج نے کہا کہ دکنداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے نام اور اپنے ملازمین کے نام دکھیں درخواست گزار اسے مذہبی بنیادوں پر امتیازی اور اچھوت کو فروغ دینے والا قرار دے رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف ویجٹیرین اور نان ویجٹیرین لکھنا کافی ہے جج نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے حکم کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے اس سے ملک کے سیکولر کردار کو نقصان پہنچتا ہے جو آئین کے تمہید کا حصہ ہے یہ بھی بتایا گیا کہ کئی ملازمین کو کام سے ہٹا دیا گیا ہے ان مباہت اور دلائل کے بعد عدالت نے کھانے پینے کے ہوتلوں اور ٹھیلوں وغیرہ پر نیم پلٹ لگانے کی یوکی حکومت کے فیصلے پر روک لگا دیں عدالت نے کہا کہ کھانے پینے کی دکانوں پر کھانے کی اقسام لکھی جائیں دکندار کا نام لکھنا ضروری نہیں